اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے لا يکلف اللہ نفساً الا وسعاها اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت شفقت اور فضل و کرم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا لوگ پریشان ہوتے ہیں کتنی بڑی مسئبت آگئی کتنی بڑی تکلیف آگئی ہم کیسے جھیلیں گے ارے بھائی آپ جھیل سکتے ہو اسی لئے اللہ نے آپ کو وہ دی ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد تیجی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تاجب ہوتا ہے بڑا عجیب مومن کا معاملہ ہے وہ یہ کہ اس کے دونوں معاملے میں خیر ہے جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا یہ اس کے لئے خیر ہے اگر کوئی تکلیف ملتی ہے تو صبر کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالی نے اس کے لئے خیر رکھا ہے لہذا اس کے دونوں معاملات میں خیر ہے تو ناظرین یاد رکھیے اگر زندگی میں کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی آجا اور وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ لگے لیکن آپ یہ سوچ کر کے صبر کیجئے کہ آپ کے اندر وہ مصیبت وہ پریشانی جھیلنے کی طاقت تھی اسی لئے اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے ورنہ اللہ تعالی آپ کو نہیں دیتا اللہ تعالی ظالم نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے خشبو کے بارے میں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی دو چیزیں میرے لئے محبوب کر دی گئی ہیں یعنی میرے لئے محبوب ہے دنیا کی دو چیزیں ایک تو عورتیں اور دوسرا خشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنایا گیا ہے ناظرین اس حدیث میں بتانا مقصد یہ ہے کہ خشبو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی لہذا مجھے اور آپ کو اس کی عادت بنانی چاہیے ایک اور حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خشبو کا تحفہ پیش کیا جائے تو وہ اسے نہ لوٹائے کیونکہ وہ خشبو دار ہے اور اٹھانے میں ہلکا ہے سوچئے ایک خشبو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی اگر آپ کو کوئی تحفہ دینا تو آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کو لینا ہی ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ لو کیونکہ وہ زیادہ وزن ہی نہیں ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے خشبو کی آتر کی بوٹل اور سوچئے کتنی اہمیت اس کی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی لہذا مجھے اور آپ کو اس کی عادت بنانی چاہیے ہاں ہوتا ہے کبھی کبار کچھ لوگوں کو جو ہے سخت خشبو سے جو بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسے موقعوں پر آپ پریز کریں ورنہ عام طور پر آپ ضرور خشبو کا استعمال کریے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سب سے پسند دیدہ چیز ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ جب بات کر لی ہے ہم نے خشبو کے تعلق سے تو سن لیجئے عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اثر لگائے اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزرے اس لیے تاکہ وہ اس کی خشبو سونگھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت ایسی ایسی ہے ایسی ایسی ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ کہے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عورت نے خشبو لگائی اس نیت سے کہ لوگ اس کی خشبو کو سونگھیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت زانیا ہے اللہ اکبر ناظری وہ خواتین میری باتیں ضرور سنیں جو خشبو لگا کر کے سفر کرتی ہیں چاہے ٹرینے میں ہوں یا شادیوں میں جاتی ہیں یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زانیا ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ عورت خشبو لگا کر کے باہر نکلے خشبو وہ لگا سکتی ہے گھر میں لگا کر کے رہے شوہر کے لیے لگائیں غیر محرم مردوں کے لیے نہ لگائیں غیر لوگوں کے لیے نہ لگائیں جس سے پردہ ان کے لیے واجب ہے ایسے لوگوں کی طرف نہ لگائیں ورنہ کیا ہوتا ہے جہاں لوگ دیکھتے ہیں تو ضرور بھی ضرور وہ آدمی جس نے نہیں دیکھا ہوتا ہے وہ بھی خشبو کی وجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے غیر محرم عورت کی طرف اس لیے اللہ کے نبی نے حتیٰ کہ سوچئے مسجد جانے والی عورتوں کو اللہ کے نبی نے کہا تم میں جو کوئی عورت مسجد جائے تو خشبو نہ لگائے خشبو جو اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز اللہ کی پسندیدہ چیز ہے اس کو لگا کر اللہ کے نبی نے مسجد جانے سے مناہ کیا تو سوچئے کتنا بڑا گناہ ہوگا لہذا میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خشبو لگا کر غیر محرم مردوں میں نہ جائیں اور سفر نہ کریں ناظرین یہ چند باتیں جو ضروری تھی آپ کے سامنے رکھنا میں نے رکھ دی ہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی اس گناہ سے بچ سکے اور اس کا عجر ضرور بھی ضرور آپ کو ملے گا انشاءاللہ انہی چند باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے برائیوں سے روکے رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں